دوسری جو بات آپ نے ذکر کی کہ لیزنگ پر جانور دیے جاتے ہیں تو لیزنگ دیکھئے ہماری اس طرح میں اگر ہم اسلامی اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے یہاں پر جو معروف ہے وہ لیزنگ ہوتی ہے قرائے کے لئے عام طور پر چیز قرائے پر دی جاتی ہے اور لیزنگ کا اصول یہی ہے کہ وہ ہائر پرچیس کے بنیاد پر دی جاتی ہے کہ کوئی چیز آپ نے قرائے پر لے لی ہے اور اس کے قسطیں ادا کرتے ہیں اتنی قسطیں آپ کو دینے پڑے گی جتنے اس کے قیمت ہوتی ہے جب آخری قسط ہوگی تو وہ مالک جو ہے اسی آخری قسط کے عوض بطور قرائے لینے کے وہ آپ اس کے قیمت کے طور پر آخری قسط لے لے گا اور وہ جانور آپ کے حوارے کر دے گا تو یہ لیزنگ کی صورت ہوتی ہے تو اگر یہ صورت ہے تو پھر تو جانور کی قربانی نہیں ہوگی اس کے جانب سے وجہ یہ ہے کہ جانور قرائے پر لیا گیا اور یہ اجارہ فاسدہ ہے کیونکہ قرائے پر لی جانے ہوئے چیز کے آپ صرف منفیت استعمال کر سکتے ہیں اس کو بیعینی خود استعمال نہیں کر سکتے تو اگر جس میں خود چیز کمزیوم ہو جاتی ہے تو وہ اجارہ نہیں ہے وہ ناجائز ہے پھر اگر لیزنگ سے مراد اگر اسٹائلمنٹس پر دے کی جاتی ہے اس قسطوں پر سامان کے خدد و فرقت ہوتی ہے تو اگر اس کو شریع حصولوں کے مطابق کیا گیا اصلا لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے کس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں آپ کو جانور بھیج دیتا ہوں یہ جانور اتنی قیمت کا ہے مگر یہ ہے کہ آپ کو سہولتی ہے آپ قسطوں میں اس کی رقم ادا کر دیجئے تو اگر وہ اس طرح سے واقعی شروع میں خرید و فرقت ہوتی ہے اور وہ چیز اس کی ملکت میں منتقل بھی ہو جاتی ہے اور پھر اس کو سہولت یہ دے دی کہ آسے آسے قرضہ اتار دے تو پھر وہ جائز ہے ادروائز پہلی صورت ناجائز ہے اور دوسری صورت جائز ہے قرضہ لے کے قربانی ہو سکتی ہے جیہاں ہو سکتی ہے